ایک اب ہی تازہ نام لیا ایک بھگت نے ایم پی کا یہ تھوڑا سا بتاتا ہوں دارن یہ بھگت ہے ترلوک داس بیراغی گرام ڈیم مر کھیڑا جلا کٹنی مدھہ پردیس کا رواسی ہے یہ بھگت یہیں آیا ہوا ہے اور ایک بار آگے آجا تھوڑا سا دکھاتے ہیں اس نے کیا بتایا ہے کہ میں نے ابھی نام لیا تھا دو ہزار دس میں ستائیس یعنی ایک سال ہو گیا لگ بھگت اس کو ستائیس چھ دو ہزار دس میں نام لیا تھا اس نے اس نے ایک پتر لکھ کے دیا ہے اور یہ سن بھی آپ کو اپنا بتاوگا آپ بھی تھی پناتماوں یا صدقر مان لینا آپ اس پرماتما کے دربار میں یہ سکھ تو آپ کو فری اوپ کوشٹ ملیں گے یہ تر رنگے میں ملیں گے لیکن ملیں گے ان کو جو درڈ ہو کے پورے نیموں کو نبھاتا ہوا وگوان کی بھگتی کرے گا پھر دیکھنا اس نے کیا بتا ہے میں ترلوک داس بیرہ گی گاؤں ڈیمر کھیڑا جلا کٹنی مدھے پردیس کا نواسی ہوں میں نے دنانک ستائیس چھ دو ہزار دس کو نام دان لیا تھا جب میں نے نام لیا تھا تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ نام دان نہیں بلکہ امرت لے رہا ہوں میری بات آپ کو اتیس و یکت لگے گی لیکن قسم مجھے گردیو کی اس میں میں نے جو بھی انبھاؤ کیا ہے یا جو بھی پرمان میرے سامنے میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی جو مجھے لاب ملا ہے اس کی کہتا میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی میرے ساتھ ایسا تمتکار ہوگا نام دان لینے کے چھ مہاں تک میں گرو جی کی بتائی ہر ودھی کا پالن کرتا رہا اچانک چھ مہا کے بعد میرا ایک ورس کا پتر بیمار ہو گیا جس کا زنم پانچ پتریوں کے بعد ہوا ہے میں اپنے پتر کا علاج لگاتار ایک مہا تک ایم بی بی ایس ڈاکٹروں سے کرواتا رہا مگر ایک مہا تک بالک ٹھیک نہیں ہوا اچانک میرا بالک ایک دن صبح نو بجے سے آنکھیں بند کر لیا مطلب بے ہونس ہو گیا میں اسے لے کر عمریا پان بھاگا وہاں سبھی ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے منا کر گیا یہ عمریا پان کوئی تحصیل دوگی میں اسے لے کر شہورا گیا سبھی جگہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے مگر پتر کی حالت دے کر سبھی نے علاج کرنے سے منا کر دیا مانو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا پتر کی مرتو ہو چکی ہے پتر کی عمر صرف ایک ورس تھی ہمت باہدھ کر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اسے آکسیزن مل جائے تو سائد کچھ ہو چکتا ہے میں نے تتکال ایک فور ویلر کرائے پر کیا اور زببالپور کے لئے بھاگا جو کی میرے گاؤں سے لگ بگ سو کلومیٹر دور ہے تو وہاں گیا کہتی ہے وہاں جا کر پھر ڈاکٹر نے بتایا میں نے سوئی بھی لگا کر دیکھ لی اس کے ٹرس مسے بھی نہیں ہو رہا سوئی لگا لگا کر دیکھ لی کہ انگائی تو ختم ہو چکا ہے میں نے کہا بھرتی کرو اور بھرتی کر کے علاج سروع کرو باقی سب پرماتما پر چھوڑ دو ڈاکٹر نے کہا اگر یہ سے چھ گھنٹے محوس آ گیا تو سائد بچ جائے گا تو نہیں تو مشکل ہے صبح نو بجے سے راتری کے نو بجے یعنی بارہ گھنٹے ہو گئے تھے پر انتوبالک ہوسما نہیں آیا تھا لڑکے کی ماں نے میں نے رونا شروع کر دیا پھر مجھے اچانک پرماتما کی اس گیان گنگا اور بکتی سوداگر کو سندیس میں لکھے ہوئے چمتکاروں کی یاد آئی فربوس پرارتھنا کی رونے لگیا یاد کیا تو اسی سے میں میرا بچہ ڈاکٹر آیا اور اس نے پھر ایک انجیکشن لگایا انجیکشن لگاتی بھالک رونے لگیا جیسے خود وہ انجیکشن گرو جی نے لگایا ہو پورے حال میں خوشی کی لہر دوڑ گی ڈاکٹر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اب تمہارا بھالک ہوس میں آ گیا ہے ایسے مرد والے بھالک بہت کم ہوس میں آتے ہیں میں ہسپیٹل میں گرو جی کے چرنوں کی بندنا کی اور دھنیواد دیتے ہوئے روپڑا ڈاکٹر نے کہا کہ اسے لگاتار آٹھ دن علاج کی آ سکتا ہے چوبیس گھنٹے کا پانچ ہزار روپے کا خرچہ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر سے کہ ہمیں چھوٹی دے دو یہ ڈاکٹروں کے بس کا بات نہیں ہے پرماتمہ نے میرے بچے کا جیون دیا ہے وہ چھوٹی لے کر آ گیا اور میرا بیٹا کتی سوست ہے بولو ستگر دے آگے کیا بتاتا بھگت ان چھوٹی روپے چھوٹی ہے جو گی پڑکے چھوٹکار میرے ساتھ ہوئی ہیں میں نے کلپنا بھی لیکیجی اس ٹائیب کا چھوٹکار پرماتمہ پاس ہی ہو سکتا ہے میں ترلو دس بیرہ دی گرام ڈھیوے دڑا جلہ کٹنی منتھ پتے سے ہوں ستائیس چھوڑا دس کو مینے نام دال لیا تھا اور میرے پتر کی املاسہ کو لیتے ہوئے پانچ پتریوں کو جنم ہوئے انت میں پرماتمہ ہی کر پاس ہے میرے ہوتے پتری ہوگا لیکن ایک ورس کا ہوتے ہی اس کا سواسطہ ایسا بگڑا کہ اس کا مرد جس کو ڈاکٹر لوگ مستق جو ربول دیتی ہیں اور وہ مستق میں بخار جاتا ہے تو بچہ پون چلا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار میں بچے کے سمتھ ہوا اور جو دہاتوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈی بی ایس پر گئے ان سم نے ماند کر دیئے راج کرنے کے لیے مجھے لگا کہ میں بچے سے اپنے ہاتھ دھوں گا لیکن پرماعتبات میں بسواس رکھتے ہوئے میں اسے جبلپور بھارت ہسپٹیل ریسرچ سینٹر جو ہے وہاں لے گیا جہاں بھی بامبے اور ڈلی کے ڈاکٹر ہیں پنے ہی بچے کے ہاتھ دیکھ کے جیسے کیس لینے سے منہ دیئے انہیں کہ اس کو اگر بھارتی کریں گے تو بہت بڑا لکس ہے ہو سکتا ہی نہ بچے اس لیے بہت سوز سمجھ لیں لیکن میں نے پرماعتبات پر بسواس رکھتے ہو کہ کہ آپ میرے پتر کو بھارتی کرو باقی ساتھ پرماعتبات پر چھوڑ دو جب راتری گئے سووے نو سے راتری کی تسبت چکے جو بچہ ہوس بنیا رہا تھا تو مجھے بھکتی سوزہ کر سندیس اور جان گنگا پر لکھے چمت کارو پر میرا اچانت دھیان گیا اور میں سچتان پرنام پر کسی ہسپٹل میں گرو دیو کو دھیان کرنا سنو کیا راتری میں بارہ بجے کے آس پاس جب ڈاکٹر کاروٹ پر آیا تو اس نے پوچھا بتاؤں بیٹا پتری کی ہانت کیا ہے میں نے کہا جس ٹیٹس میں صبح لے کے آدھا اسی ٹیٹس میں پڑھن پڑھا بھی بھی ڈلائے نہ رو رہا نہ کچھ تھی ڈاکٹر نے ایک سوئی مگھائی اور بولا کہ ایک انجیکشن جو بارہ بجے رات میں لگتا اس کو یہاں بجانے پر لگایا ڈاکٹر نے اور وہ انجیکشن لگاتے ہی بچہ رو نہیں لگا وہ سوئی سے رویا وہ سوئی لگتے ہی رویا بچہ پرماعتبات کی در دیکھ کے میں اور جو میں صبح دکھ میں رو رہا تھا وہ آنسو میرے خوشی میں بدل گئی اور میں نے گرودیوں کا بہت بہت دھنوات کیا ڈاکٹر نے صبح میرے سے بولا بھی کہ اب اس کو آر سن بھرتی رکھو میں نے کہا ہمیں چھتی دیجئے پرماعتبات میں نرزہ پرستی ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس نے بولا کہ گھر لے جاوے تو کچھ خطرہ ہو سکتا ہے آج میرے کو بالک کو بھرلا اچھے مان ہو رہے بالک کو بخار بھی نہیں آ رہا اور وہ ڈیڑھ ساں کا بالک سمجھ گروہ جی کی تصمیر میں پانسٹر بک بنوائی ہے بڑی جو اپنے پوجا کمرے میں رکھی ہے اس کو وہ سویم پراؤں جا کے اور بندگی میں جاتا ہے میں پندرہ سال سے سکول میں چپراثی کا کام کر رہا تھا سمجھ سے اچانک یہاں سے مطلب گروہ جی کا عدیس ہے کسی کو تماپو لا کے نہیں دینا کسی کو گھٹکا لا کے نہیں دینا یہ پاپ لگتا ہے میرے کو بہت مجبوری ہو رہی جب میرے سے لوگ آٹھا مارتے تھے جب پان لے کے آؤ جب تماپو لے کے آؤ تو میں منہ کرتا تھا سام لوگ تھے لے کے منہ کرتا تھا گروہ جی نے ایسی رجل بکس تھی کہ اچانک میرا پرموشن ہو گیا اور میں چپراثی سے بابو ہو گیا ملو صدر دے کی جائے ابھی ایک جنوری کو میں مل جی مہاراج کی جائے ابھی ایک جنوری 2011 کو میرا پرموشن ہو گیا اور میں چپراثی سے 30 سکنگ کی مروباری میں کرک ہو گیا مجھے نہ تماپو لا کے دینا پڑ رہی اور نہ پان اور میں جو جو جوانے کو خرصی رکھتا رہا آج خرص خرصیاں بیٹھتا ہوں اور گروہ جی کو دھنواد دیتا ہوں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اسے اے وے کرنے کے بعد بھٹک رہا تھا ہاں میں گریب آدمی اسے بی ایڈ نہیں کروا پا رہا تھا لیکن یہاں سے نام لینے بتان لینے کے بعد میں اس کو بی ایڈ کے پریشت لبائی بی ایڈ میں 33 انک پانا جو بہت ضروری ہوتا ہے تب ایڈویسن ملتا ہے کولیج میں لیکن اس میرے چھوٹے بھائی کو صرف 29 سنگ ملی ہیں اس وار بورڈ میں 28 سنگ پانا کو اٹھایا جس کار سے میرے بھائی کو بی ایڈ میں سیلیکسر ملا اور آج وہ جملکور کالیج میں بی ایڈ کر رہا ہوں دیو کی جائے بندی چھوڑ صدقور رامپال جی مہاراج کی جائے میری سائیگر خریدنی کے اوقات نہیں تھی جب میرا نام دن لینے آج پربو کی ایسی کرپا ہوئی ابھی چھے مہنا پہلی میں نے پچپنہ ہی ہیلو ہونڈا کری دی جس میں گرو جی کا نام دکھوایا میرے اوپر اور اس میں گرو کرپا بھی ہوا ہی دی آج یہ جو میں سوک اور سانتی دیکھ رہا ہوں جو میری عجب جد بڑی یہ سب گرو جی کی کرپاس نہیں ہے صدقور دیو کی جائے ہو صدقور دیو صدقور دیو جا بیٹا شاہباز اپنا آتما دیکھو آپ کے سمکس اس پیاری آتما نے اپنا آپ دیکھو ایک سال نام لیے ہوا ہے سچی لگن سے اس نے ادھکاریوں سے بھی سنگلس کیا کہ میں اپنا نیم بھنگ نہیں کروں گا پریسانیا بھی اٹھائی پرماتما نے کہا بیٹا تیرا جنزٹ ہی مٹا دیتا ہوں کلرک بنا دیا اور اب اس نے بتایا کہ پہلے میرا لڑکا بے ہوس تھا ڈاکٹر نے اوکسیزن بھی دے لی سارا کچھ کر لیا ڈاکٹر نے کہا چھ گھنٹے میں اگر جو ہوس میں آ گیا تو جیوے کہا نا جیوے نہیں بارہ گھنٹے ہو گئے ڈاکٹر نے پہلے سوئیاں مار مار ڈاکٹر نے سوئی لائیے تھی انجیکشن کے اس آلاندیں ایکشن کر دے گا وہ یہ گھنٹے پاچہ اثر دکھایا کر رہا ہے سوئی انجیکشن نہیں وہ چوبنے سے ہی بچہ رو پڑے ایکتم اور بچانا تھا مالک نے تھا اور وہ ڈاکٹر کے آٹھ دن راکھوئے انہوں کے چھوڑی بس کا تھائے نہیں ہو تمہارے تا اس ایکشن پیریڈ سے آگے جا چکا تھا ہمارے کبیر بگوان نے جیوید کیا ہے اور آج وہ بچہ سوچتے چھے مہینے ہوگی بولو ستگردے سمرت کا سرناگ ہو رنگ ہو ری ہو کدے نہ ہو اے کاج رام رنگ ہو ری ہو سو چل چیدر میں کروں اپنے جن کے کاج ارنکس پو جو مار جو میں نرسنگ دھر لوں ساج ستگرد جو چاو ہے سو کر ہی چودہ کوٹ دوت جم ڈر ہی اوت بھوت جم تراس نوار ہے اور چترگوپت کے کاغج پاڑ ہے بولو ستگردے اس کے بچے کی آئیوں نہیں تھی پرماتوان چترگوپت کے کاغج پاڑ دی آگے عمر بڑا دی وہ کبیر is god بولو ستگردے میں کیجے ہو موسیقی 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 موسیقی